دیکھیں یہ جو جنگیں ہیں یہ مسائل کا حال نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ ہوئی پھر اس کے بعد عراق کی جنگ ہوئی اس وقت کہا گیا کہ جی صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ٹرکشن ہیں فارٹی فائی منٹ کے نوٹس پہ وہ پوری دنیا جو ہے ان کو اوپر نیچے کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مسلم امہ ہے ہمیں اتفاق کی طرف جانا ہے اتحاد کی طرف جانا ہے اور امریکہ ایک سپر پاور ہے اور جب جو سپر پاور ہوتی ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ دنیا میں امن و امان کے لیے وہ کافشیں کریں تو ہماری تو یہی درخواست ہوگی امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی کہ اپنا جو ہیں رسٹینڈ شو کریں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسلم امہ کا ہوگا مسلمان ملکوں کا ہوگا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس وقت اس جنگ رکوانے کے لیے سیریس اور سنسیر ریفرز کر رہے ہیں اور اپنا کرتے ہیں